وادی سندھ کی تحزیب دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں سے ایک ہے یہ تحزیب جس علاقے میں پروان چڑھی اسے دریائے سندھ اور اس کے ماون دریائے سراب کرتی تھے اس تحزیب کے اثار سندھ میں مہنجداروں اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے حرپہ سرہ ساہیوال میں پائے گئے ہیں پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تحزیب کی قریباً پندرہ سو اضافی اثار اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں وادی سندھ کے تحزیب کی ادوار کی اگر ہم بات کریں تو وہ تین ادوار پر مشتہ ہیں ابتدائی دور، وستی دور اور آخری دور ابتدائی دور میں شہری زندگی نے خوب ترقی کی کریلو دستکاری کے ہنر کو فروت ملا وستی دور میں یہ تحزیب خوب پھلی پھولی کئی نے شہر اور گاؤں آباد ہوئے جبکہ تیسرے دور کے آخر میں وادی سندھ کی تحزیب زوال پذیر ہوئی ابھی ہم بات کریں گے مہنجی تارو کی یہ قدیم شہر لارکھانا جلالارکھانا سندھ میں واقع ہے یہ شہر وادی سندھ کا اہم مرکز تھا دریائے سندھ اس کے مشرق میں بہتا ہے وادی سندھ کی تحزیب کے اثار سب سے پہلے 1922 میں مہنجی تارو میں کھتائی کے دوران دریافت ہوئے یہاں سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں زیورات، مٹی اور کانسی کے برطن، مہری، بیلکاری، کھلونی، مجسمیں اور اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے ڈھانت سے شامل ہیں یہاں سے چوڑیوں اور سرخ مٹی کے منکے بھی دریافت ہوئے ہیں جو کہ اکثر بچے اور عورتیں پہنتی تھیں ابھی ہم بات کریں گے حرب پاکی یہ وادی سندھ کی تحزیب کا دوسرا اہم مقام ہے یہاں سے اس تحزیب کی بھشندوں کا کافی اساسہ دریافت ہوا ہے اس میں مٹی کے پکی ہوئے برطن، مہرے اور وزن کرنے والے عوضان شامل ہیں مہرے پکی، مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمائیہ ہیں عوضار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مشابت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تحزیب کا حصہ تھے افریقہ اور ایشیا میں اب تک دنیا کی چار قدیم ترین تحزیبیں دریافت کی گئی ہیں جن میں مصر، عراق اور وادی سندھ کے تحزیب شامل ہیں خودائی کے دوران وادی سندھ کے مہرے، برطن اور ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی ان اثار سے ان تحزیبوں کے باہمی تعلقات کا پتہ چلتا ہے عراق کے مختلف مقامات سے جو دہتیاں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تجارتی سامان وادی سندھ لے جائے کرتے تھے چیزوں کے تبادلے کے سلسلے میں لیندین کے معاہدے بھی موجود تھے مصر سے امارتی پتھر، کھانے، سونا اور حشک چیزیں وادی سندھ میں لے جائے جاتی تھے ان چیزوں کے بدلے میں برطن، اون اور لکڑی مصر بیجی جاتی تھے عراق سے چاندی، اونی، کپڑے، چمرہ اور تیل وادی سندھ میں آتا تھا عراق کے وادی سندھ کے ساتھ تجارتی توقعات قائم تھے تجارت، مال کے بدلے، مال کے اصول پر قائم تھی مصر کے ساتھ سونا، چاندی، تانبہ اور ہاتھی دانت کی تجارت ہوتی تھی اگر ہم بات کریں وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی اقائد کی تو کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تحزیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا البتہ محروب پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوچھا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ درہتوں کو متورک خیال کرتے تھے ہیوانوں کی پرستیج کرتے تھے بہرحال وادی سندھ کی لوگ لکھ پر سکتے تھے ان کا رسم الحد بہت دلچسپ اور پچیدہ ہے اس عہد میں لکھنے کا ایک عالی نظام وضع کیا گیا تھا جس میں چار سو علامات تھیں اسے تاجر فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے اسارے قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معینی تلاش نہیں کر پائے البتہ بعض نے حیال زہر کیا ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں جب تک کوئی ماہر اس تحصیب کے رسم الحد اور الفاظ نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک اس تحصیب کے کئی گوشی چھوپے رہیں گے اگر وادی سندھ کی زمین کے بات کی جائے تو وہ ذرہیز تھی اس کی دولت کا انحسار بھی زراعت اور تجارت پر تھا اور اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی اور بہت سے فصلے بھی اگائی جاتی تھی اس کے علاوہ مویشی ان کی زندگی کا حصہ تھے وادی سندھ میں بیلوں کے ڈانچے بڑی کسرت سے ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوں کو پالنے کا عام رواج تھا بیل ان کے نستق اہم ترین جانور تھا بیل کی تصویر والے بیش مار مہرے اور مٹی کے کھلونے ملے ہیں لوگ بیل کو بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اگر ہم وادی سندھ کے لوگوں کے سلیکے اور طرز تمیر کے بارے میں بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی سندھ کے لوگ فن تمیر سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے اور ان کے شہر قصبے پرسلیکے اور منصوبہ بندی سے بنائے جاتے تھے کارگر اینٹے بنانے اور انہیں پکانے کا فن جانتے تھے اور وہ مکانات کے بنیادے بھی بہت مضبوط بناتے تھے اس کے علاوہ ظاہری خوبصورتی کا بھی دہراند رکھتے تھے قدیم حرقہ میں سرکوں کی تمیر اس انداز سے کی گئی تھی کہ لوگ مختلف محلوں اور قصبوں میں آسانی سے آ جا سکیں تنگ بھاٹک بھی بنائے گئے تھے جن میں سے ایک وقت میں ایک بیل گاری گزر سکتی تھی خدای سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سیدھی سرک ایک کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چُڑائی نو میٹر تھی اب ہم بات کریں گے وادی سندھ کی تحزیب کے زوار کا وادی سندھ کی تحزیب درجہ بہ درجہ ترقی کرتی ہوئے ایک شاندار مقام تک پہچی اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر ہوا مگر پندرہ سو قبل مسیح میں یہ اچانک قائب ہو گئے اس کے شہر زمین میں دفن ہو گئے اس کا فنون لطیفہ مصحب اور تحزیب نظروں سے اوجھل ہو گیا وادی سندھ کی تحزیب کے زوار کے اسباب کے بارے میں ماہرین نے اثار قدیمہ کے درمیان احتلاف پایا جاتا ہے کیا سکیا جاتا ہے کہ اس کے زوار میں اندرونی اور پیرونی دونوں عوامل کا عمل دہا تھا کچھ ماہرین کا حیال ہے کہ یہ تحزیب قدرتی افات زلزلے یا سلاب وغیرہ سے ہتم ہوئی بعض ماہرین کے حیال میں یہ وبائی امراض کے پھیلنے سے اس تحزیب کا احتتام ہوا ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ خوشک سالی تھی کیونکہ جب دریاؤں نے راستہ بتلا تو پانی کی فراہمی ممکن نہ رہی اور یہ علاقہ بنجر ہو گیا دریاؤں کے کناروں پر آباد شہر بھی اجر گئے کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ لوگوں نے زمین پر بہت زیادہ کاش تکی جنگلوں کو کارٹ کارٹ کر علاقے کی زرہیزی کو ہتم کر دیا جانوروں کے لئے چراغاہیں ہتم ہو گئیں بعض ماہرین کا حیال ہے کہ عراق اور دوسری ہم اثر تحزیبوں سے تجارت ہتم ہو گئیں اس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ باقی نہ رہا جب شہر اور بستیاں اجر گئیں تو لوگ ہجرت کر کے دوسری جھگوں پر چلے گئے موسیقی